بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلہیم ناظرین اکرام ناد گوش حورا کی خدمات اور ان کی شاعری کے اوپر اور ان کی ناد کے حوالے سے کیے جانے والے کام کے حوالے سے یہ خصوصی پرگرام اور آپ کا مذبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے ناد گوئی میں بہت سارے ایسے شعرہ ہیں جن کا کلام جن کا شعر اور جن کی کتابیں جن کی ناتیں بہت معروف ہیں لیکن ہمارے دیکھنے والے سننے والے اور ہماری نوجوان نسل شاید اس شخصیت سے آگاہ نہیں ہے اور کچھ ایسی شخصیات ہیں جو بہت معروف ہیں ان کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں لیکن اس پرگرام میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ان کی شخصیت بھی آپ کے سامنے رکھیں اور دوسرا ان کا کام اور ان کی شاعری کے حوالے سے جو تخصصات ہیں جو شاعری کے حوالے سے ان کی خوبصورتیاں انہوں نے اپنے کلام میں پیدا کی اس حوالے سے گفتگو کریں اور اپنے مہمان سکولرز کی گفتگو کی روشنی میں ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں ایک تو ہم ان کے کلام کو جانتے ہیں اور دوسرا اس پرگرام کے ذریعے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان شخصیات کو بھی جانیں کہ جن کا کلام ہمارے کانوں میں رز گھولتا ہے ہماری فکر میں خوشبو بکھیرتا ہے تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے پیش نظر ایوان نات کے نام سے یہ پرگرام آپ کی خدمت میں منحاج یونیورسٹی کے حسان بن ثابت سینٹر فور نات ریسرچ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے لگے ہیں ایک تو جو نات سے وابستہ ہیں نات کو سنتے ہیں اور نات سے محبت رکھتے ہیں وہ اس کلام سے ضرور آگاہ ہیں کہ گمانت ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے گمانت ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کہ نہ تھے خدا سے بندے کا رشتہ ہے پیروی ان کی خدا سے بندے کا رشتہ ہے پیروی ان کی جو اس حسار سے نکلے وہ پھر کہیں کہ نہ تھے اور ایک شیر دیکھئے اور پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ این مدہت ہے محمد کہنا نام ایسا کہ سنا ہو جیسے نام ایسا کہ سنا ہو جیسے کیا خوبصورت شیر ہے اور اس شیر کے خالق دیناوے حنیف اسدی صاحب کا ہم ذکر کریں گے دوہزار پانچ میں ان کا انتقال ہوا اور نائنٹین نائنٹین میں ان کی پیدائش ہے بھارت میں اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا ان کے دو بہت ہی خوبصورت نائنٹین ہے مجموع ایک تو آپ ان کا ایک خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنے پورے کلام میں کہیں بھی نائنٹین اندر تم تمہارا یا تو کا لفظ استعمال نہیں کیا اور اس کا احتمام رکھا ہے کہ اپنی شائری کے دوران تخاطب کے ان سیگوں کو استعمال نہ کیا جائے اور اس کی بقاعدہ انہوں نے تحریک اپنے کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ذکریں خیر الانام اور آپ ان کی دو کتابیں ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور نائت کے صحیح معنوں میں جو خاموش خدمت گزار ہوتے ہیں اور جو نائت کے حوالے سے جذبہ رکھتے ہیں کچھ کرنے کا نائت کی علمی اور عدبی سطحوں پر جو اس کام کو آگے بڑھانے کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں اور جن کو دیکھ کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے ہمارے بہت ہی پیارے جنابِ ابوالحسن خاور نائت ورسہ آپ کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے جو نائت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں نائت کائنات جو ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر آپ نے بے شمار جو نائت کے خدمت گزار ہیں جو شخصیات ہیں ان کا تعرف ان کا کام ان کی شاعری ابھی تک لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ آپ اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں اور یہ بہت بڑے اداروں کا کام ہے جو آپ خود کر رہے ہیں اور یہ یقینا نائت سے محبت ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں محمد عمر سے حال بھی نوجوان ممتاز سانا خان بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پرگرام میں ہم نوجوانوں کو شامل کریں اور ان سے نئی ناتیں پڑھائیں ان کی آواز بھی آپ تک پہنچے اور کلام بھی نئے آپ تک پہنچے ہیں نی فسدی صاحب کی جس نات کے دو شہر میں نے انٹرو میں پیش کیے اسی سے آغاز کرتے ہیں محمد عمر نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں بسم اللہ کلام عطا فرمائے ہاں گمہاں تھے ایسے کہ آثار تک جکین کے نہ تھے گمہاں تھے ایسے کہ آثار تک جکین کے نہ تھے حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کہ نہ تھے حضور آپ آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کہ نہ تھے زمین خاکِ مدینہ پہ ناز کرتی ہے زمین خاکِ مدینہ پہ زمین خاکِ مدینہ پہ ناز کرتی ہے اور نصیب ایسے کسی اور سرزمین کے نہ تھے نصیب ایسے کسی اور سرزمین کے نہ تھے نہ تھے اور کیا کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامار کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامار پامار جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستی کے نہ تھے جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستی کے نہ تھے خدا سے بندے کا رشتہ ہے پیروی الکی خدا سے بندے کا رشتہ ہے پیروی الکی جو اس حسار سے نکلے وہ پھر کہیں کہ نہ تھے جو اس حسار سے نکلے وہ پھر کہیں کہ نہ تھے ہنیف کیسر و کس راکی تم کنت ہے گواب ہنیف کیسرو کس راکی تم کنت ہے گواب غلام غلام ایسے کسی بوریا نشی کے نہ تھے غلام ایسے کسی بوریا نشی کے نہ تھی حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کہ نہ تھے گمان تھے ایسے کے آثار تک جقی کہ نہ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی مسمار جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستین کے نہ تھے جناب ابو الحسن خاور صاحب کیا فرماتے ہیں جناب حنیف اسدی صاحب کی شاعری کے حوالے سے انیس سو انیس میں ان کی پیدائش ہوئی اور دو ہزار پانچ میں ان کی وفاہت ہوئی تو اس میں ایک لمبا سپین ہے جو اس میں ہمیں نادگوئی کے مطلق نادگوئی کی پوری ایک روایت میں جو تبدیلیاں ہیں اس سے ہوگے گزرتی ہیں ایک تو ہم فیض دیکھتی ہیں جب پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد ناد کا فروغ ہونا شروع ہوا ہے اسی علاقے میں اور ہندوستان سے کئی لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے حنیف حسدی صاحب کراچی میں جو ہے وہاں پہ شفٹ ہو گئے اب حنیف حسدی صاحب کا تعلق جو ہے وہ شاہ جہانپور سے ہے اور ان کے والد جو حسد ہیں جن کے نام کی نسبت سے حنیف حسدی ہے وہ ایک معروف شاعر تھی اپنی علاقے کہ شاہ جہانپور ایک معروف شاعر تھی اور حنیف حسدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ شیر و شاعری کی محافل دیکھیں اور سکول لائف میں انہوں نے اپنی پہلی غزل کہہ دی تھی لیکن جب وہ جو علیگر میں مسلم یونیورسٹی میڈ میشن ہوا ہے تو بقائدہ شاعری کی طرف آئے صحیح اب انیس سو انیس کی پیدائش کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد بھی غزل کے ساتھ مسلسل وابستہ رہی اور غزل کے بڑے اچھے شاعر تھی حنیف حسدی صاحب لیکن نادگوئی کی ابتداء جو ہے وہ جو پہلا فیز ہے ہمارا پاکستان کا جو سنتالی سے لے کر زیاہ الحق صاحب کے پہلے تک ہے اس کے درمیان میں کہیں پر جا کر نائنٹین سیونٹی ون میں جب حج پر گئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حج سے آنے کے بعد مجھے جو ہے کچھ ناد کے اشار وہ عطا ہوئے حج کے دوران بھی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کریم پہ حاضری ہوئی وہاں پر بھی ناد نہیں شروع ہوئی کہتے ہیں وہاں سے واپسی پر مجھ پر انعایات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ نائنٹین سیونٹی ون ہے اب اگر آپ اندازہ لگاتے ہیں تو اس وقت ان کی عمر تقریباً ففٹی ٹو ایئرز کے قریب ہو چکی ہے جب ان کی شائری غزل کی مکمل میچور ہو چکی ہے غزل کا ایک اسلوب متین ہو چکا ہے غزل میں وہ اپنا نام بنا چکی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ نادگوئی کی طرف آئے ہیں اب اگر سیونٹی ون کو اب تھوڑا سا دیکھیں سیکنڈ فیس سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب زیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک دم سے ایک ناد کیسے کہہ سکتے ہیں جیسے فروغ زیادہ تیزی کے ساتھ ہوا اور لوگوں کا ناد کی طرف روجان بڑھ گیا لیکن سیونٹی ون میں ان کی نادیہ شائری اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک معاشرتی یا تہذیبی ارتقاء تھا ہمارے علاقے میں ناد کا اس کی وجہ سے ان کی نادیہ شائری نے شروع ہوئی بلکہ یہ ان کی ذاتی کیفیات کی بنیاد پر بڑے اہم موقع پہ ہم پہنچے ہیں گفتگو کے دوران اور اسی کو یہی سے انشاءاللہ ہم جوڑتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے ابھی لوٹتے ہیں اور اہوان ناد میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے جی ناظرین خوش حامدیت کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ اہوان ناد اور آج ہم بہت ہی خوبصورت شائر جناب حنیف اسدی کا ذکر کر رہے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم کہ جناب حنیف اسدی صاحب کی جو ناد گوئی ہے وہ ان کی شائری کے مچور ہونے کے بعد شائری کے مزاج کے مچور ہونے کے بعد انہوں نے ناد کا آغاز کیا ہے اور اس سے آگے ہم مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب حنیف اسدی خاور صاحب ہمارست موجود ہیں سر بسم اللہ وہی سے آغاز کرتے ہیں تو شائری تو ان کی میچور ہو چکی تھی اب دوسری طرف اگر ہم ناد کا دیکھتے ہیں تو ناد میں آپ جانتے ہیں تین بڑے بڑے اسلوب جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ناد گوئی کی ایک تو سکولری اور عالمانہ ناد ہے اور اس دور میں عبدالعزیز خالد صاحب اور ایبن حفیظ طائب صاحب کو بھی کسی حد تک اس میں شامل کیا جا سکتا ہے ایک وہ اسلوب تھا اور ایک اسلوب جو ناد خانی کے لیے خصوصاً کہا جا سکتا ہے یا عوام الناس کے لیے کہ ان کے جذبات کی اور ان کی محبتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے عوامی قسم کی نادیں لکھی جاتی تھیں جس میں بیشتر بیش شمار خالد نقشبندی صاحب ہیں عبدالستار نیازی صاحب آزم چشتی صاحب محمد علی زہوری قصوری صاحب یوں لوگ ناد خانی سے بھی وابستہ رہے اور ناد گوئی کے ساتھ تو ان کی نادیں ہیں ایک اسلوب وہ ہے جو ناد کے شروع ہونے سے ہمارے ساتھ چلا جب ناد کی ابتدا ہوئی محسن کاکوروی اور علیہ حضرت کے زمانے میں اور اس کے فوراں بعد اقبال حالی اور زفر علی خان جس کو ہم ناد کے عدبی اسلوب کہہ سکتے ہیں یعنی غزل کے پیرلل رہ کر اور اس میں عدبی چاشنی کو برقرار رکھتے ہوئے جو نادیں کہی جاتی تھی یہ نادیں علمی اور عدبی طور پر تو ان کو بڑی قدر سے دیکھا گیا لیکن ان کی ناد خانی میں شاید کچھ ایسے لوازمات نہیں کہ ناد خانوں نے ان کی شاعری کو زیادہ نہیں پڑا ناد خانوں کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں زیادہ وہ تو سنی سنائی زیادہ پڑھتے ہیں حنیف حسدی صاحب کا اسلوب جو ہے وہ عدبی ناد ہے جیسے احمد عدیم قاسمی صاحب کا ذکر کیا جا سکتا ہے یا زفر علی خان صاحب کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور اس میں میرے لیے جو ایک بڑی دلچسپی کی بات رہی ہے ان کے متعلقہ کے دوران وہ یہ کہ آج جن ناد کے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں ان پر حنیف حسدی صاحب اپنے زمانے میں ہی ایک طرح سے اپنا نظریہ بھی پیش کر چکے ہیں ابتدا بھی کر چکے ہیں اور اس پر قائم بھی رہے ہیں جیسے مسئلہ ایک آپ نے بات کی ہے کہ حنیف حسدی صاحب نے اپنی نات گوئی میں تو یا تیرہ کا استعمال نہیں کیا اچھا زمائر کے استعمال جو ہیں یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں اور ہم درمیان میں رہتے ہیں جو کرتا ہے وہ کرے اور جو احتیاط بڑھتنا چاہتا ہے وہ بڑھتے ہیں لیکن یہ اسلوب آپ کا شروع کہاں سے ہوا میں ابھی تک اس تحقیق تک تو نہیں میری نظر گزری لیکن میرا غالب گمان یہی ہے کہ حنیف حسدی صاحب پہلے شائری تھے جنہوں نے آپ صرف استعمال کیا اور تو اور تیرہ نہیں کیا اس کا اتمام رکھا اچھا اب یہ جو ان کا مجموعہ ہے اس کو سہر انساری صاحب جو کراچی کے بزرگ شائر ہیں انہوں نے جب ان کا یہ اسلوب دیکھا تھا تو دوسرے مجموعے کا نام انہوں نے آپ تجویز کیا کہ آپ اس کا مجموعے کا نام ہی آپ رکھیں اچھا ذکر خیر انہوں نے نام جو ہے وہ ایٹیس میں اور دوسرا مجموعہ آپ جو ہے وہ شاید نائنٹی نائنٹی سکس میں اس میں زیادہ تر ناتیں جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک جیسی ہیں کچھ ناتیں صرف مزید ایڈ کی گئی ہیں یعنی کم گو تھے ہنیفہ صدی صاحب بہت زیادہ ناتیں نہیں ہوں انہوں نے کہی ہیں صرف دو مجموعے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ مقدار جو ہے وہ میار کئی نمائندہ نہیں ہوتی ہے میار ایک الہدہ چیز ہے بالکل آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو ہمارے ہلکے نات میں ایسے حباب ہیں جو روزانہ ایک نات دو ناتیں کہنے پر قادر ہیں کوئی ہفتے میں ایک نات لازمی طور پر کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ فطری فلو ہے لیکن جیسے میں ہنیفہ صدی صاحب کے مطلق بات کر رہا ہوں تو انہی کے نظریہ کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نات کو سمارنا نکھارنا اس کی تذہین کرنا اور اس کو بہتر سے بہتر کرنا یہ شاعر کی ذمہ داری ہے جہاں پر وہ متمین ہو جائے ہر شخص کیونکہ جیسے دیکھئے کسی بھی میدان کے اندر ہر شخص بہت اوپر والے لیول پر تو نہیں جاتا کچھ تھوڑا کم رہتی ہیں کچھ تھوڑا اس سے کم رہیں گے تو ہر شخص کا ایک اپنا اتمنان ہے کہ وہ کہاں پر ہو جائے اگر ہنیفہ صدی صاحب کے مطلق مجھے اجازت دے تو میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک روجان یہ ہے کہ نات گوش ہو رہا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نات عطا ہوئی ہے تو یہ بس عطا ہے اور اس پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی جیسی نات آگئی ہے تو ایک اور کراچی کے بزرگ شاعر جو ہیں انہوں نے اپنی نات مبارکہ لکھی اور ہنیفہ صدی صاحب کے پاس لے کر گئے دکھانے کے لئے ان کے ساتھ ان کی بے تکلف بھی تھی غزل کے حوالے سے شاید ان کے کچھ تعلقات ہوں تو انہوں نے دکھائی نات مبارکہ تو ہنیفہ صدی صاحب نے فرمایا کہ اچھی نات ہے اس میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ تو انائت ہے اور اتا اس پر اب میں کیا دیکھوں جیسے آگئی ویسی ہے تو انہوں نے بڑی بے تکلفی سے کہا چل بھاگ یہاں سے بھلا کیا نات اتا جو ہے وہ بے وزن بھی ہو سکتی ہے کہ اب جو اتا ہے وہ تو بہترین ہوگی نا اچھا اگر ایک شخص اپنی نات مبارکہ کے اوپر محنت کرتا ہے تو یہ بھی تو وہ تفیق اور اتائی ہے نا کہ اس کو یہ اتا ملی ہے کہ وہ اس کو نکارنے کی کوشش کر رہا ہے یہ تنقید کر رہا ہے میں پہلے آپ کو ان کے کچھ مطلع سناتا ہوں چونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ مطلع جو ہے وہ غزل کی صورت میں چہرے کی شکل رکھتا ہے تو اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی کلام میں کس قدر جو ہے وہ چاشنی ہوگی حضور اب تو میں مرنے میں ہوں نہ جینے میں حضور اب تو میں مرنے میں ہوں نہ جینے میں میں خود جہاں ہوں میری روح ہے مدینے میں ایک شب دعائی نیم شبی کے جواب میں مجھ کو میرے حضور نظر آئی خواب ایک شب دعائی نیم شبی کے جواب میں مجھ کو میرے حضور نظر آئی خواب میں آپ اس طرح میری خلوتیں جاں میں آئے میرے عمال شب و روز آمام میں آئے اچھا ان کی شائری کا میں ساتھ اگر ذکر کرتا چلوں تو آپ یہ دیکھئے کہ ان میں وہ جو روز مرہ کے ناتیا مزامین ہیں ہجر و وسال کے حضوری کے اور مدینہ کی خواہش طلب کے استغاس مناجات وہ نسبتا کم ہیں رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطلق اور سیرت کے مطلق اشار زیادہ ہیں بلکہ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا حنیف حسدی صاحب سے آفتاب نکوی صاحب نے کچھ لوگوں کا جو انٹرویو کیا تھا نات گو شغرہ کا تو اسے میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے شمائل فضائل خسائل وغیرہ کس کو زیادہ موضوع بنانا پسند کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تو لب و رخصار اگر اپنے اجداد ہیں ان کا بھی ذکر پسند نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی ہیں تو میرا دھیان جو ہے وہ خسائل اور فضائل کی طرف رہ سکتا ہے سیرت کی طرف آ سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کی شائری میں ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں خدا گواہ کبھی محترم نہیں ہوتا وہ دل کے جست پہ وہ نقش ایک عدم نہیں ہوتا جب طبیعت کبھی تنہائی سے گھبر آتی ہے روح طیبہ کے در و عبام کو چھواتی ہے اور کچھ اشار میں انہوں نے کہ جو ناتیہ روایت میں پہلے مضامین نظر نہیں آتی ہیں ایسے انوکھے اور نئے جو ہے وہ مضامین باندھی ہیں جس میں ایک شیر جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں پیش نظر ہے قبل نبوت کی زندگی اور اگلا مصرہ سنیئے دیباچہ پڑھ رہا ہوں خدا کی کتاب کا پیش نظر ہے قبل نبوت کی زندگی دیباچہ پڑھ رہا ہوں خدا کی کتاب کا اور ایک شیر میں آئے ان کا اور آپ کو پیش کرنا پسند کروں گا آپ جانتے ہیں جیسے شائری میں کسی ایک لفظ کو استعارے اور علامت کی سطح پر اٹھا دینا یہ ایک بڑا کمال ہے کسی عام سے لفظ کو یا کسی بھی جو معمول مدینہ جو ہے وہ شاید ہی کوئی ایسا شائر ہو جس نے اپنی شائری میں نات گوئی میں مدینہ کا لفظ نہ استعمال کیا ہو لیکن جس سطح پر حنیف اسدی سب اس کو اٹھا کر لے کر گئی ہیں ذرا وہ ملاحظہ فرمائیے سر ساحل نظر آتے ہیں سفینے کتنے سفینے کتنے میرے یاکہ نے بسائے ہیں مدینے کتنے اب یہ مدینہ جو ہے وہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہا یہ ان دلوں تک بھی چلا گیا جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہے محبت کے حوالے سے اور ان شہروں پر بھی چلا گیا جن شہروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا ذکر چل رہا ہے بہت شکریہ جناب ابو حسن خاور صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور جناب حنیف حسدی صاحب کا ذکر ہوا اور ان کا ذکر ہونا بہت ضروری تھا کہ ان کا کام بہت اہم ہے اور آج یقیناً جو نات سے بابستہ لوگ ہیں ان تک یہ تعرف بھی پہنچا ہوگا محمد عمر صلی اللہ علیہ آپ کا بہت شکریہ ابھی ہم آخب میں آپ سے کلام سنتے ہیں اور ان اشار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں ہے اب آپ کا داماں آقا دونوں ہاتھوں میں ہے اب آپ کا داماں آقا کوئی ہو میں تو نہیں بے سروساما آقا کوئی ہو میں تو نہیں بے سروساما آقا ایک عرما ہے یہی ایک ہے عرما آقا آپ ہیں آپ رہیں میرے نگے مان کا آپ کا سایہ رحمت گناہ داروں پر میں بھی ہوں اپنے گناہوں پر پشی مان کا آپ کا حسن عمل شرح کلام برحق آپ ہیں دین ممین آپ ہیں ایمان آقا ایسے آقا ہیں کہ ہے ساری خدائی ان کی ایسے بندے ہیں کہ ہے جن کا سنہ خان آقا عشق باری کے سوا کیا ہے میرے پاس جواب مجھ سے کچھ پوچھتی ہے عمر گریزہ آقا مجھ سے کچھ پوچھتی ہے عمر گریزہ آقا اینی اشار کے ساتھ ایوان نات سے مذبان سرور حسین رکشبندی کو اجاد دیجئے انشاءاللہ آپ سے ایک اور شاعر کے تعرف ان کی شخصیت اور ان کے کلام کے حوالے سے بات ہوگی اور اختتام کرتے ہیں جناب حنیف حسدی صاحب کی خوبصورت نات پہ گزارش ہے جناب محمد عمر صلی اللہ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو اور اسی طرح ترتیب پہنے قلبے کی اسی طرح ترتیب پہنے قلبے کی اسی طرح ترتیب پہنے قلبے کی خدا تو ہے ترتیب پہنے قلبے کی خدا کے ساتھ خدا کے نبی کا ذکر کرو خدا کے ساتھ خدا کے نبی کا ذکر کرو اور سناو مجھ کو بتفصیل فکر کی رودا سناو مجھ کو بتفصیل فکر کی رودا گدا نواز کی دریا دلی کا ذکر کرو اور شہے امم کا بدل اور نشان چٹائی کے شہے امم کا بدل اور اور نشان چٹائی کے زبان اشک سے اس سادگی کا ذکر کرو زبان اشک سے اس سادگی کا کا ذکر کرو فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو کرو روشنی بلد کرو 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 موسیقی